بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ابھی ڈیٹیلز میں آپ کو ذرا حقائق بتانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں اس کو آسانی ہوگی یونیٹی نیشن جس طرح آپ کو بتا ہے ایک انٹرنیشنل آرگنزیشن ہے جس کے چھے بڑے آرگنز ہیں سب سے پہلے یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹیس ہے اس میں جنرل اسیمبلی ہے یون کا اپنا سیکٹریٹ ہے اور پھر ایک یون ترسٹیشپ ہے اور اس کا بات یہ انٹرنیشنل ایک ایک اکنامک ان سوشل ک نائنٹین فارٹی ون میں پیزڈن روسولڈ یونیٹی سٹیٹس کے تھے ان کا کہنا تھا کی لیگ آف نیشن جو اس وقت جو یون سے پہلے بنی تھی انہوں نے کہا تھا اس کی زدوت ابھی نہیں ہے انہوں نے کہا تھا دے فیل وہ جو جس کام کے لیے ان کو اس کو بنائے گیا تھا اگنزیشن کو تو دیٹھ اس نہٹ فلفل دیئر فور انہوں نے کہا تھا اس کو فردر اس کو ہم ریوائیو نہیں کہتے ہیں اور ہی سٹ کی جی دنیا میں جو فیصلے ہو سکتے ہیں کہ اس وقت بھی اور گراؤنڈ ریالٹی بھی یہ تھی تین بڑے جو تھے وہ گراؤنڈ پر فیصلے کر رہے تھے وہ پریزڈن روزولڈ تھے چرچل تھے یونیٹیڈ کنگڈم کے اور جوزف سٹالن تھے ریشیا کے اور ان کا پھر روزولڈ کے یہ بھی کہنا تھا کی there are four policemen in the world who can maintain peace and order in the world اور وہ ریفر کر رہے تھے united states کو یونی USSR کو united kingdom کو اور چین کو اور چین کو ان اقارڈگلی 1946 میں پہلا سیشن ہوا یون سیکیورٹی کونسل کا لندن میں and subsequently it was shifted different جگہوں سے ہوتے ہوئے united nations کا جو mandate ہے وہ ہے to maintain peace and security across the globe اور اس کے علاوہ develop and ensure friend relation among all the countries جس تمام ممبر ممالک کے درمیان وہ دوستی کا تعلق قائم کرنا اور جتنے مسائل دنیا میں ہیں ان کو address کرنا یہ جنرل یونیٹی نیشن کا mandate میں شامل ہے جبکہ یونیٹی نیشن سیکیورٹی کونسل جو ہے this is the highest body of decision making جو یہ فیصلے کرتے ہیں they are legally bound اس کے legal cover ہے and that has to be implemented those اگر کوئی decision لیا جاتا ہے اور اس میں پانچ ممالک ہیں جن کو p5 بھی کہتے ہیں permanent five کہتے ہیں جس میں America ہے China ہے Russia ہے France ہے اور UK ہے اور ان کے پاس ہر ایک کے پاس veto power ہے اگر یہ veto کوئی بھی کسی resolution کر دیتے ہیں تو that cannot be implemented اور اس کے ساتھ ساتھ دس non electric non veto power members بھی ہوتے ہیں جو elect ہوتے ہیں for two years کافی عرصے سے بات چل رہی تھی کہ یونیٹی نیشن میں reforms کی ضرورت ہے especially in the concept of United Nations security council اور یہ start towards two thousand nine onwards اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کہ ہم we should concentrate ki categorization of membership اس میں کیسی ہونے چاہیے regional powers کے بات ہونے چاہیے then the relationship with the general assembly کیسی ہونے چاہیے اور اس طرح کی چیزیں تھی یا new geopolitical realities کو base کر کے انہوں نے کہا تھا اس کو reform کرنا ہے پاکستان کا ان reforms کے بارے میں they supported the reforms ہونے کا reform ہونی چاہیے but reform کو یہ مقصد نہیں ہے you add additional members with the veto powers ٹھیک ہے اگر آپ نے reforms کرنا ہے تو you increase the members جو non elected جو veto power جو countries ہیں جو non permanent members ہیں جو ابھی دس ہیں تو آپ ان کو تیس کر دیں تو اس طرح representation آہ دنیا میں سب کی بڑھ جائے گی اور چائنا نے اس کو پاکستان کس پروپوزل کو سپورٹ کیا اب ہم آتے ہیں انڈیا کے بارے میں انڈیا کافی اسے سے claim کر رہا ہے کہ this so called کی ہماری یہ largest democracy ہے بہت بڑی population ہے ہیں تو ہمارا we have the right to become the member of United Nations Security Council جا پرائم اسم موڈی نے while addressing UN General Assembly انہوں نے کہا تھا we are waiting for the day when we will become the member and how far we can wait ان کا یہ مطلب تھا ہم کب تک انتظار کریں ہمیں member بننا چاہیے لیکن ہوا یہ کہ اس دفعہ دوبارہ انہیں جب افرٹ کی تو یہ افرٹ ان کے کامیاب نہیں ہوئی to become member of security council two-third majority چاہیے اور اور یہ تقریباً بنتی 129 members اس دفعہ جو افرٹ انہوں نے کی تو اس میں وہ آدھی بھی نہیں لے سکے ووٹس اور اس میں پاکستان اس لئے کامیاب ہوا کہ پاکستان کو support کرنے والے کافی ملوک تھے جو میں آپ میں بتاؤں گا ہماری جو special representative ہیں UN میں ambassador منیر اکرم تو ان کا کہنا تھا کہ بھائی آپ کیسے ایک فاشیس رزیم والے country کو لاکھے UN security council میں بنا بٹھا سکتے ہیں جو UN کے برناتی charter کی against ہے کیونکہ یہ is not a democracy secular جو انڈیا تھا وہ to some extent Congress جب تھی من مونسنگ was the last prime minister تو تب تک کچھ نہ کچھ secular انڈیا تھا but with the rise of uh bjp rss led government تو منیر اکرم has rightly part it has it has become a fascist regime اور جو ایک philosophy لے کے لئے ہندتوہ philosophy ہے تو وہاں جہاں پہ minorities کے کوئی rights نہیں ہے they have no scope تو اس لئے وہ they don't deserve they don't have the rights to become member of united nations security council فر اس کے علاوہ کہ they have been violating UN general uh UN security council resolution انہوں نے implement نہیں کیا تو وہ کیسے وہ ملک آ کے میمبر بن سکتا ہے یوں ان security council کے اپنے resolution پاس نہیں کیا لائک کشمیر جموع ان کشمیر کے بارے میں جو سیکیورٹی کنسل کے بہت بہتحاشہ resolution last resolution was کے پہلے پہ سائٹ آپ نے وہاں پہ کرانا ہے تو وہ تو ابھی تکرائے نہیں کیونکہ انڈیا is reluctant تو so far تو اس لئے ان کا حق کوئی وہاں پہ بنتا نہیں ہے پھر جو کشمیر میں جو ریسنٹ ہوا two thousand nineteen میں five fifth of august article three seventy اور جو article thirty five ہے وہ انہوں نے ختم کر دیا جس میں کشمیریوں کو ایک special کشمیر کا ایک special status تھا پھر human rights کے violation اور یون کے اپنے reports سے انڈین illegally occupied جموع ان کشمیر میں ہے پھر atrocities سے انڈین مسلم کے ساتھ Christians کے ساتھ جو دلیس کے ساتھ ہو رہا ہے سو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس پہ وہ ہو نہیں سکتا ہے پاکستان کو سپورٹ کرنے والوں میں جمینلی عرب لیگ کے تمام امالک شامل تھے افریکن یونین کے لوگ شامل تھے ارجنٹینہ تھا اٹلی تھا چائنہ تھا ساؤتھ کوریا تھا دے سپورٹ پاکستان انڈیفیٹنگ انڈیا اب انڈیا کے ساتھ اور جو تین اور ملک ہے جو اس کوشش میں ہے دیوار تو بیکم میمبر آف یون سیکیورٹی کونسلی جس میں برازیل شامل ہے اس میں جرمنی شامل ہے اور جاپان شامل ہے اب اس میں یونٹی سٹریٹ کے جو رول ہے جو غراب اس میں تھے وہ ایک تو سپورٹ کر رہے ہیں کی ری فارمز ہونی چاہیے سیکنڈلی جب ٹرمپ اور اوباما ایڈمنیسٹریشن دے بین سپورٹنگ انڈیا تو بیکم میمبر آف یون سیکیورٹی کونسل لیکن بائیڈن ایڈمنیسٹریشن ابھی تک کوئی ایسی سٹریٹمنٹ نہیں دی ہے دے سٹ کی ہم ری فارمز کو سپورٹ کریں گے سو ایک یہ چینج اس میں ہے اب کوچھ جاناتا ہے پاکستان کا پاکستان کیوں نہیں سیکیورٹی کونسل کا میبر بن سکتا ہے اگر ہماری آپ بات دیکھ لیں کہ ہماری اپنی پاکستان ایک تو پاکستان دے سیکنڈ پاپولس مسلم کنٹری ہے دنیا میں پاکستان ریپریزنٹنگ آلموس تمام مسلم کنٹریز کو فیفٹی سیون او آئی سی میمبرز میں امپورٹن کنٹری ہے ہاف بلین ون مسلمان ہیں دنیا میں پاکستان اس دی لون سول سپر نیوکلر پاور دنیا میں مسلمانوں میں ہے اور پاکستان ہے اس دی ٹینتھ لارجسٹ آرمی ہے اور پاکستان دیکھا جائے تو اس دی لارجسٹ ٹروپس کنٹریبیٹنگ کنٹی اف آئی اون پیس کیپنگ اپریشن اکراہ رائٹ فارم نائنٹین فیفٹی اور ابھی تک ہمارے سب سے لارجسٹ کنٹیجنس ہمارے ہوتی ہیں دنیا میں اور پھر ہمارے جو ڈیپلومیٹس ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی جاتے تھے وہاں پہ جا کے ڈیسپیوٹس کو سال کرنے میں پاکستان کا بڑا پاکستان کا بڑا پاکستان کنٹیجن پاسی اپریشن اکرمیٹس کی اپریشن سیڈیوٹس کی ہسے مارے بہتا ہے اور اب فرمیت ہے آپ کو یہ لیٹس انفرمیشن پسند آئی ہوگی آپ سے درہار سے کی کنیل کو سبسکراب کریں پاکستان پاہند افیرز پارک فورجندباد پاکستان پاہندہ باد شکریہ